تبدیلی اینج نہیں آنی تبدیلی آنی لپیک دے ذریعے تُسی ساٹھے نال کھڑے ہو وہ میں تو آنے صحیح ایک کیوں جی نور الدین زنگینو حضور نے جا جگایا ایک تا انہیں بنایا دارالحدیث پورے اپنے ملک جو نہ کہا تو حضور دی حدیثاں پڑاؤ خالی ارادہ بندہ کر لہوے نا حضور دی عمر بن لیس فراسان دا بادشاہ سی اس کی دیڑی راتی تا حضور دی عزتی انگل نہ کر رہے وہ بڑا دندے کردار دا مالک سی مرہا تے خوابج ملے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا رب نے میں بخش دیتا ہے انہیں کہا یار توں تم بیزت بندہ ہی نہیں سی انہیں کہا کیوں بخشیا انہیں کہا ساہد تو زیروت جبل یومن فاشرفتو علا جنودی فآجبتنی کسرتہم فتمنیتو انی حضرتو رسول اللہ فانتوہو ونصرتو فشکر اللہ علی ذالک وغفر علی ایک آزی آیاز نے شفاہ شریف نکل کیتا ہے انہیں کہا وہ بادشاہ کہنے لگا ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی ساہد تو زیروت جبل یومن ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی تھی چڑیا اور میں اپنا لشکر ویکھیا فاشرفتو علا جنودی میں جھانگ کے اپنا لشکر ویکھیا فآجبتنی کسرتو ہم ایٹا بڑا لشکر کے میں نے انہیں ہلا دیتا ایٹا بڑا بادشاہ ایٹا میرے کو لشکرے اتنی بڑی فوجے فتمنیتو انی حضرتو رسول اللہ فعنتو ونصرتو میں دلش سوچا میں کہا آج اس لشکرنو اگل آنی کاش کہ میں حضور دی زمانے جھوندہ تو میں رسول اللہ دی مدد کردہ میں حضور دی فتمنیتو انی حضرتو رسول اللہ صرف عاضر ہی نہ ہوندہ فعنتو ونصرتو میں حضور دی آنت کردہ حضور دی نصرت کردہ اللہ نے میرے دل اچھ خیال جڑا آیا ادھی اتنی قدر کی تھی کہ غفر علی اللہ نے مجھے بخش دیا اتنی خالی حضور دی بارے خیال آ جائے اپنے اپنیاں بھائی آج میری یہ میں کلہ نکی کرنا میں حضور دی زہری یار تسیجے حضور دی عزت تا کم کرو گے حضور دی دین تخت تا لیانت تا کم کرو گے اللہ تعالی فشکر اللہ اللہ نے قدر کی تھی اللہ تعالی تو آڑی آئینا مین تا دی قدر نہیں فرمائے گا وہ تا کسی تھی لا یز لیو مسکال زرہ ہوتا زرہ برابر کسی تھی ظلم نہیں فرما دا تسیز آڑے نال کھڑے ہو وہ تے جتھے بھی بیٹھے ہو جی فلانا نہیں کر دا وہ نہیں کر دا تو توں تے کرنا یار توں تہا ٹھیک ادار ہے توں ہوتا نہیں کر دا توں تے بارے تیرے کو پچھا جائے گا تیرے بارے اپنا پچھا جائے گا توں کی قیت ہے قرآن نو کیوں جلان دیں تجھ میں نویے دے سکتے گیررٹ ویلڈر میرے خلاف کیوں بکواس کرنا اس واسطے کے میرا آج بھی اعلان ہے تینوس ہی نہیں چھڑنا توں حضورتے بارے گلم کیتی توں بچ کے جا کے بے سکتا توں حضورتے خات کے بڑھائیں تو میرے کو تا لفظ کوئی نہیں میں تینوں کما لفظ ایک کوئی ہے ساڑھے کوئی سلاح الدین ایوبی آلی تلوار ایک تا نور الدین زنگی کی بنائے جی دار الحدیث نہ جاد حدیث پڑی نہ کسی کوئی جنہیں کوئی بیٹھے گاری بیٹھ کے جنا وہ کیبلہ تھے بیٹھ کے شیعاتین بیٹھے ہوں دیں اور جناب تفسرے کر رہے ہوں دیں حضورتی عزت عبرو دے بارے دین ایسے نہیں ہے جی ہمیں تو شرم آتی ہے یہ مولوی کیا آپ کرتے ہیں میں آگا تو پڑھے ہیں کوئی نہیں نا دین کیوں جی یہ مرسہ کلہ مرسہ دمانا جا کے ویکھڑا کی یہ قرآن کہندہ ہے ایک ہڑیاں کرنا کہ اللہ نے برمایا جنہوں نے بھی ائمت الکفر کفر دے وڈے وڈے جڑے اے سنا دیدن اے وڈے وڈے نہ دے لیٹرن فقاتلو ائمت الکفر انشاءاللہ بہت دلہاں کدی نہیں دنا آوے فقاتلو ائمت الکفر جزبہ قرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شہن شاہی است اکبال کہندہ قرآن تو بغیر شیری دا دعوی کرنا یہ تا لومڑی نکالا کہندہ قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں پڑھ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است اکبال کہندہ قرآن تو بغیر بندہ کہوے میں شیر ہاں ہو شیر نہیں ہو تا لومڑی ہے ہاں جی فقر قرآن اصل شہن شاہی است اکبال کہندہ قرآن تا پڑھا نہ رہا تھے قرآن تا عمل کرنا رہا ہی تا پڑھا شیر ہوں تھا وہ شہن شاہ ہوں تھا کیوں جی وہ تا شہن شاہ ہوں تھا وہ تا تیب بند بن کے تا جناب میدان او دے چلے جانے ہیں ایک نیوی نہیں کیا حضور کپڑے تھے انہوں نے تا کفن بھی نہ ملے جی ڈے قرآن پڑھے ہوئے زیغم شیر تے جا کے میدان بزر شیر او دے شہید ہو گئے جناب انہوں نے کہلتا کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سند انہوں نے پیٹھو تھے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے اجے جناب گھر سمان نہیں سی لایا فقر قرآن اصل شہن شاہی است اکبال کہندہ ہے صحابہ سمان اتارے ہی نہیں سی اپنے گھوڑے ہوتو تے اٹھا ہوتو تے پھر جبریل آگیا انہوں نے کہا جی چلیے بنو قرآن اصل شہن شاہی است اکبال کہندہ ہے ایک صحابی نہیں بھی نہیں کیا حضور روٹی ویراج کے نہیں کھا دی انہوں نے کہا جی چلیے بس اتنی گھا لے جناب حسن دے کے رون لے اور دستن ادتا کس دلا سا ہو حسن دے کے رون لے اور دستن ادتا کس دلا سا ہو عمر بندے دی اہمی گزری جی میں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی سامی ساٹھ گا دیسن تے پت نسگ سے پاسا ہو تے صاحب تے تو لیکھا منگسی با ہو رتی گھاٹنا ماشا ہو اس واسطے اتنی ساری لبنی جا ہو بھی قسمت آرے نو لبنی ہو بھی قسمت آرے نے رکھنے ہیں انہوں تھلے ورنہ گور کون تے دڑال کر کے سٹ دیں میں خود بے کیا دڑال کر کے لوگ سٹ دیں نو تے جڑے کھڑے ہونے رمال پائی کھڑے ہونے لگو وہ بھی تھلے جا کے رمال چھوڑ دیں انتے بندہ دڑال کر کے خاک کھتے جاندہ انہوں نے کہا اے ایگل صدیق اکبر اسے واسطے فرمان دے سنوئے انسان جمعان گندے پانی جو آخر مٹی جو رول ویسی تے آکڑ دا کڑی گل تو آکڑ دا کڑی گل تو پھر قبر جنا دی جیوے ہو اور قبر وہ پھر انہ دی جینی جنہاں حضور نال وفا کی تھی پھر رسول اللہ جنہاں وفا کی تھی ہسی تو انہوں اور آل آ رہے ہیں چھڑ دے ہو سارے کرتود سار جاؤ ساری بیڑے کم مسیطہ کرو آباد قرآن دی کرو تلاوت آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھو جمعیہ انگڑائی اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے یا رہا اٹھنا بھی کوئی گالی ہے میں دو گلتا ہے لاؤ جی نور الدین زنگی کی بنایا جی دارالعدیس دوسرا انہیں مدرسے کھولے باندھ نہیں کی تے مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کی تیا اسے بڑے بڑے شیر بیٹھ کے سونا سونا خاتلے کے دے ایک تا انہیں کیتا دوسری گل مدرس کھولے تے دینی کتاباں دیشاہ یہ تے دینی کتاباں تے پابندی لائی تھانے دارا کا سٹیبلہ جا کے دکانہ تے یہ کتاب دے دیں یعنی انہوں استنجا کرنا تھا پتہ نہیں سی انہیں بھی جناب کتاباں چک چک کے پابندی لائی یہ نہیں چل سکتی بزار میں یہ نہیں چل سکتی تو یہ نہیں چل سکتی جن کو کلمہ سیدھا نہیں آتا تھا وہ دینی کتابوں پر پابندی لگا رہے تھے بہرحال یہ رونے کے دیا کہ روئیے نبکی 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 یہ ایسی نبکی 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 یہ کوئی نور الدین آئے گا تو دیا کہ رونگی نبکی نبکی کنگوجری یہ نا کی تس ہی نہیں رو سکتے یہنا دھالے کہ کرتع پر تے پاٹر ہی کھول سکتے رانگیاں دے مصلمانوں دی مدد تے نہیں نہ کر سکتے انہوں نے پانی تے نہیں دے سکتے انہوں نے جا کے لباس تے نہیں دی سکتے سردیان میں کم gigs کمل تے نہیں دے سکتے ہے ہرمہ روپیہ جڑا کرتع پر تے پاٹر تے لا سکتے اور کہنے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر گیا دنیا کے اندر مارا نام بڑا روشن ہو گیا کہ مسلمان روہنگیاں کے اندر لٹے گئے شام میں جلوٹے گئے اوبرما میں جلوٹے گئے موسنیاں میں جلوٹے گئے چیچنیاں میں جلوٹے گئے عراق میں جلوٹے گئے افغانستان جلوٹے گئے کشمیر سامنے جال رہے ہیں دھاڑی رہتی یہ نہ دی ایسی مدد نہ کر سکے سکھنی نہ کر چڑھیں پاکستان تو بنے ہی اس لیے تھا تاکہ سکھنی ہی اسی مدد کرنی انہوں نے بڑے خواب کرنا ہے دوسرے تیسری بات نور الدین زنگین اس ستے رسول اللہ نے جا کے جا جگایا فرما اٹھائے میری نام اس کے لیے کیوں جی اہمیں کوئی نہیں کوئی کام قصدہ کردہ کوئی تعلق ہوئے دہ کردہ کوئی تعلق ہوئے دہ کردہ اہمیں نہیں کردہ جو فلانا نہیں کردہ میں آکھا نہیں کردہ تو روے اپنی قسمت کیوں جی شکر کرن لبائک آڑے جیڑے دھیاڑی راتی لبائک دہ نعرہ لاندھے او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کہ مسکرائی کیوں تو جی کتنے خوش نصیب ہو ہر میرے تجدید عاد کردے ہو کیوں جی تجدید وفا کردے ہو لبائک دہ جیڑے لفظیں نہ ایک بار بار ستاب بولنے ہاں کیسی حضور نعرہ وعدہ کرنے ہاں حضور سب کچھ آپ کے لیے آزر ہے تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے ساڑھے بزرگان نے لکھا آئے تینہ وجہ تو نور الدین زنگی انہوں حضور نے ستیں جا جگایا آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منورہ میں میری عزت کا کام ہے پھر نور الدین زنگی پھر اینچ چاہتے ہیں اپنا دامن کر کے کمیز اینچ چکے پھر پورے مدینہ پال دی گلیاں پھر ایسی اپنی فوج نال نال روندہ سی حضور تسی میں نے ایس کام وست تسی میں نے منتخب کی تا حضور میں تھے اس کوئی نہیں سی کابل حضور تسی میں نے آ جگایا حضور تسی میں نے ایس کام وست منتخب کی تا بس اتنی باتیں شکر کرو کہ سانو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی اے او دا فضل ہی ہے اے او دا کرم ہی ہے اس تلاوہ کوئی کسی دی محنت کوئی نہیں اے او دا فضل ہے کہ ساڑھی کان فرانس اتنی بڑی کامیاب ہوئی دنیا جو بھی دی قیمت پیڑنی کل قیامت والے دن بھی انشاءاللہ دی ہیں قیمت پیڑنیان ساڑھیان نسلم ہی اللہ انہی آباد رکھے تے انہوں نے اے ای توفیق دے وے روٹی تے یارا انہیں دے ہی دے نی آجی بکھا تے کدی کوئی نہیں مرے آر کھا کی سورجو تا ہی اتار دا کیار بندہ روٹی کھا کے سوندھا تے بس روٹی دے پیچھے اپنیا جانا نہ دےو اور روٹی اور پانی باستی سارے وقت نہ ضائع کرو حضور دے دین نو تخت ہوتے لیاو رو انگیہ دے مسلمانہ انا کوڑتا کچھ بھی کوئی نہیں انہا تے دے بدن دے کپڑے بھی کوئی نہیں انہا کوڑتا روٹی بھی کوئی نہیں انہا کوڑتا پانی بھی کوئی نہیں انہا باستے مطلبے دعا کرو گے چنگے لوگ تخت ہوتے آمن تے اور ہم یہ دے مسلمانہ دی مدد کرن بس اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے وے سانو سدھے رات رکھے وآخر دعوان آن الحمدللہ